ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف احتساب عدالت میں اسحاد دار کے خلاف اساسا جات ریفرنس کی چودویں سمات اس تغاثے کے گواہ عدالت میں پیش اسحاد دار کا میڈیکل سارٹیفیکیٹ عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان وزیر خسانہ علاج کے غرصے لندن میں مقیم ہیں میرے خلاف نفرت انگیز پروپگنڈا موہم کے منصوب اساس اپنا وقت اور توانائی کسی اور کام میں صرف کریں خاجہ ساد رفیق کا ٹویٹ کہا وہ نامشتعیل ہوں گے اور نا ہی خاموش وزیر قانون کے استفعے کے معاملے پر تحریک لبیک کے رہنماؤں اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لوک آج بھی برقرار فیضباد دھرنا جاری راستے بند ہونے سے آغام کی مشکلات کم نہیں ہوئیں کراچی میں نمائش چورنگی پر بھی دھرنا جاری نمائش سے صدر جانے والی سڑک ٹرافک کے لیے بند شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا پارٹی کے رہنماؤں سردار لطیف خوصہ کہتے ہیں زاہد حامد کو وزارت سے ہٹانے پر قیامت نہیں آ جائے گی انہوں نے استفعہ نہ دیا تو حکومت جائے گی دھرنے والے نہیں جائیں گے موجستان کے علاقے تربت میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی سولہ غیر ملکیوں سمیت اٹھارہ افراد بازیاب کاروائی میں دو مشتبہ افراد گرفتار اسلحہ برامت نوجوانوں کو تربت بھجوانے والا ایک اور سمگلر گجرات سے گرفتار زیر حراست ملزمان کی تعداد نا ہو گئی آمی اسملی کا اجلاس آج سپہر ہوگا اپوزیشن نا اہل شخص کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا ترمیمی بل پیش کرے گی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے پی پوز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس گلا لیے کراچی کے علاقے کورنگی دارالعلوم کا قریب آئل ٹینکر گھر میں گھس گیا خاتون جا بہاک اور سات افراد زخمی ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا زبابدے کی حکمران جماعت آفریکن ناشنل یونین پیٹریارٹیک فرنٹ آج پارلیمنٹ میں صدر روبرٹ مغابے کے مواخذے کی قراردات پیش کرے گی تحریک کی منظوری کے لیے سادہ اکثریت درکار ہیں صدر مغابے استفاہ دینے سے انکاری ہیں بنگلہ دیش میں مقیم روہنگیا مسلمان بنیادی ضروریات سے محروم ہیں ہر چار میں سے ایک بچہ غزائی قلت کا شکار ہے ترجمان ورلڈ فوڈ پروگرام بنگلہ دیشی کیمپوں میں آٹھ لاکھ روہنگیا مسلمان مقیم ہیں موسیقی موسیقی موسیقی